ہونا چاہئے بھائیو آج راجی میرے کے اندر میں کسی کی بھی سرکار بنتی ہے تو سرابی بھائیو کا بھی سمرتن ہونا بہت ضروری ہے اور سرابی بھائیو نے ہم ایسا آجاتی سے لے کے آج تک اپنا سمرتن دیا بھی لیکن سرابی بھائیو کو بڑا افمانت طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہیں عجت والی بات نہیں ہے یہ شوک کبھی نبابو والا ہویا کرتا ہے آج ہمیں کنگلا کہا جاتا ہے ہم اس کی لڑائی لڑیں گے ہم پوئے دیس میں سرابی بھائیو کو اکھٹا کریں گے اور مہمبر پارلیمنٹ کا گھراو کریں گے اور سارے پارلیمنٹ کی صدیت یہ بات رکھیں گے کہ ہمارے لیب یہ کانون بنایا جائے اور اس کا الگ سے بدڑ بنایا جائے کہ جو سرابی بھائی شراب پینے کے قارن لیبر خراب ہو جاتا اور نہ سری کے کتنے انفیکشن شریف میں پھیل جاتے جس کا وہ اپچار نہیں کرا پاتا میڈیکل نہیں کرا پاتا اس کے قارن اس کی موت ہو جاتا ہے اس کی بات کو لے کے ہم پورے دیس میں گھونے گے اور سرابی سبھی سرابی بھائیو کو اکھٹا کر کے اس کی لئے مہمبر اور نیتی بنائیں گے پاپا 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 کوئی بات نہیں ہے اجازی کی لڑائی ہے بھائی ہماری اور ہم سرکارت یہ بات رکھیں گے سرکار رکھیں گے کہ ہمارا موڈل ہسپتالوں میں علاج ہو نچے شرگنگا رام اپولو اور میکس اور ایمس جیسے بڑے ہسپتالوں میں علاج ہو اور جنت تک ہمارا میڈیکل اپچار چلتا ہو سرکار ہمیں پینسل باندے ہم سبھی سرابی بھائیو کو پورے دیش میں اکھٹا کر کے ایک بڑی رنیتی بنائیں گے جس میں ایک پارٹی ہوگی سرابی ہی صدر سے ہوگا اور سرابی ہی اگیج ہوگا اور ہم اور ہم یہ بات کرے چاہتے ہیں کہ سرکار جب اپنے چنو پرچار میں اترتی ہے تو سرابی بھائیو کو اپنے نمائندوں سے کروڑوں کی سراب پلائی جاتی ہے اور جب سرکار بن جاتی ہے تو ہمارے بارے میں نہیں سوچا جاتا ہے اور پورے دیش کے بارے میں سوچا جاتا ہے لیکن ایک بات بتا دینا چاہتے ہیں آج ہم آج دلی پولیس کمیشنر بھیم سنگھ بستی جی کو بھیم سنگھ بستی جی کو کہ ان کے دلی پولیس کے جوان ہمارے سرابی بھائیو کے ساتھ بستنوں کی اور مار پیٹ کرتے ہیں جگہ جگہ پہ